موسیقی ایولوشن بلیور کو ایک دعا دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں ہلو ہاں جی غالب صاحب کیسے ہیں آپ خیلی سے ہیں آپ سنائیں اچھا ہاں جی کیا بات کریں گے پہلے آپ سے بات نہیں یوٹیوب پریمیر اکاؤنٹ ہے تو وہ بیک رون پر بھی چلتا رہا تھا دوسرے اکاؤنٹ سے میں بات کر رہا تھا تو وہ بیک رون پر چل رہا تھا تو ایک وجہ سے آ رہی تھی تو اس وجہ سے تو ہون سنائیں آپ ٹھیک ٹھا کہیں میں ٹھیک دی آپ سنائیں بس ٹھیک ٹھیک بات یہ کہنی تھی کہ میری سوچ تو آپ کے سوچ کے سے کافی میچ کرتی ہے اور تقریباً ایک جیسی ہے نظریات کے حوالے سے تو میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ کیونکہ یہاں پہ بہت مومنین بھی سنتے ہیں تو میرا ان سے ایک سوال تھا کہ چونکہ میں بات جو ہے وہ اس کے اندر رہا کر کروں گا کیونکہ میں برطانیہ میں رہتا ہوں تو ویسے بھی یہاں پہ جو ہے وہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ یہاں پہ جو سیولائزیشن ہے دنیا کی میں کہتا ہوں کہ سب سے بہتر سیولائزیشن ہے برطانیہ میں یا سب سے بہتر والوں میں صحیح کیا تو میں نے جب پروفیٹ محمد گئے تھے براک پہ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں میراج کی رات کو تو جب پروفیٹ محمد نے وہ جب گئے تھے میراج تو پھر تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ زمین گھوم رہی ہے اور امریکہ بھی امریکہ بھی ہے کہ جو ہے وہ بریازم ہے تو آج کے پھر انہوں نے کبھی اس بات کا ذکر کیوں نہیں کیا اور اگر ان کو یہ تو یہ سیدھی سی بات اگر وہ گئے تھے تو انہوں نے وہ دیکھا ہی ہوگا تو آ کے پھر اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسا کیوں نہیں ملتا کہ کہ کسی جب آپ امریکہ کا ذکر ہو یا کسی عدیث میں میں قرآن میں چلو قرآن عدیث کو ہم ایک میں ہی لے لیتے ہیں چلو مسلمان جو ہیں وہ سیاستہ کو یا اور بہت سی کتابیں ہیں جن کو وہ قرآن کے تقریب برامپلہ ہی سمجھتے ہیں تو کسی عدیث میں کسی تاریخ میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ پروفیٹ محمد نے اپنے صحابہ کو کہا کہ جی وہ امریکہ بھی ہے وہاں بھی وہ بھی ایک ختم ہے جب گیا تھا اوپر تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ بریعظم تھا تو وہاں بھی کوئی جائے تو کوئی ہمیں ذکر نہیں ملتا وہ تو کلومبس نے آ کے چودمی پرنی صدی میں دریافت کیا اور دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسری ضمن چیز ہے کہ جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو تو پھر خدا کا تو جیسے ایک سوپر نیچرل ہے کہ خدا جو کرتا ہے سب سے پرفیکٹ کرتا ہے تو ابھی اسی میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ جیسے کہ اب مسلمانوں میں یہ ہے کہ وہ جب اس میں آتا ہے کہ جب آہ سورج غروب ہو جائے تو آپ اس کو روزہ کھول سکتے ہیں تو ابھی کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جیسے میں آہ نارویگ یاد تھے جب میں آہ مومن ہی تھا کافی ٹائم پہلے تو وہاں پہ جناب آہ راحت جو ہے وہ ہونے کا نام نہیں لیتی وہ اتنا لمبا دن برطانیہ میں بھی روزہ بہت لمبا ہے تو وہاں بھی اتنا لمبا روزہ ہے تو یہ یہ اسلام نے کیسے حصول بنایا جن میں کوئی مطابقت نہیں رکھتی تو میں اس بارے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے دیکھیں جی پہلی تو بات ہے کہ رسول اللہ جب جا رہے تھے براک پہ تو وہ دھتھے سوئے ہوئے ٹھیک ہے جاتے ہوئے جوانا وہ ان کی پیٹ زمین کی طرف تھی آتے ہوئے وہ سو رہے تھے ٹھیک ہے اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں چلا سمجھیں دوسری بات یہ ہے کہ روزہ شوزہ یہ رسول اللہ کا جو مذہب تھا نا وہ صرف عربوں کے لیے تھا اور عرب کی گرمی کے لیے تھا وہ نارویگ کی ٹھانت کے لیے تھوڑی تھا نہ وہ برطانیہ کے دن کے دورانیے کے مطابق تھا ٹھیک ہے تو یہی بات ہے نا یہی بات ہے جو کہ بار بار ثابت ہوئی ہے اگر رسول اللہ اسمان پہ جا رہے تھے دیکھنے کے لیے ساتھوں اسمانوں کی سائریں کرنے جا رہے تھے تو یار اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آگے بتا دیتے ہو زمین گول ہے یہ تو بتا سکتے ہیں نا کم از کم یہ بات تو بتا دینی چاہیے تھے یہاں تو ایسے لگتا کہ حضرت محمد کا جو اللہ تھا وہ کہیں ہے دوری اوپر ہی تھوڑا سا رہتا تھا کچھ سال دسویں منزل پہ بارویں پہ بس ٹھیک ہے اس سے اوپر کی دنیا کا اس کو نہیں بلا تھا کیونکہ اگر اس سے اوپر وہ گیا تھا یا کم از کم اللہ میاں اگر کیٹو کی بلندی پہ یا ماؤں ٹیوریس کی بلندی پہ ہی کبھی کھڑا ہوتا تو اسے شاید کوئی اور چار تھوڑی بہت باتیں سمجھ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو رسول اللہ نے نا تو زندگی میں برف دیکھی تھی نا زندگی میں انہوں نے اکیس گھنٹے کا دن یا چوبیس گھنٹے کا دن دیکھا تھا اور چوبیس گھنٹے کی رات دیکھی تھی نہیں دیکھی اور ایک ایک اور چیز جو بڑی ایک کامن ہے مسلمانوں میں میں ابھی پاکستان گیا ہوا تھا تب بھی کچھ کچھ دن ہوئی ہیں واپس آئے ہوئے تو تو وہاں بھی یہ چیز ہے کیوں میں ایکسپوز تو نہیں اپنے آپ کو کیا برطانیہ میں تو پتا ہے میری وائف کو اور فیملی کو تو پتا ہے لیکن پاکستان میں تو خیر میں یہ نہیں رسک لے سکتا تھا تو ہم ایک بات کرتے ہیں جی کہ اللہ راضح ہے حالہ کا مالک ہے ٹھیک ہے اور یہ چیزیں ہم جو ہے نا وہ بچپن سنتے آئے ہیں تو میرا یہ سوال یہ ابھی یہ کووڈ ہے دنیا میں بہت کم ایسی ہوتا ہے کہ جو ایسا کو معاملہ پیش ہے جو پوری دنیا میں ایک ساتھ ہے ایسا بہت ہی کام ہوتا ہے ملکوں میں یا ریاستوں میں یا کچھ شہروں میں ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کبھی تو اب یہ اگر اللہ راضح ہوتا ہے اگر اللہ سب کو دیتا ہے تو پھر جو لوگ یورپ میں ہیں جو برطانیہ میں ہیں ابھی تو ہیچو لمبار نکل گئے ہیں تو جو امریکہ میں ہیں تو وہاں پہ اور آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ جتنے بھی جو تو وہاں پہ اللہ سب کو رزق دیتا ہے اور جو کہتے ہیں جو لوگ تھرڈ ورڈ میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں بنگلہ دیش میں یا افغانستان میں یا جتنے بھی تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں تھرڈ ورڈ سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی تذہیر کروں تھرڈ ورڈ سے مراد میں ایک آنمی کی بات کر رہا ہوں تو اس میں جو ہے نا وہ وہاں پہ اللہ ان کو رزق کیوں نہیں دیتا اور ابھی جب ہم یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہیں جو بائی ہیں تو ہمیں ہمیں اللہ رزق یہاں پہ دے رہا ہے اور جو ہمارا بائی اور فیملی جو پاکستان میں وہ ہماری بیس میں ہیں کیونکہ ہم یہاں سے ان کو پیسے بیجتے ہیں اور وہ وہاں پہ کھاتے پیتے ہیں تو پھر اللہ ان کو ڈریکٹ رزق کیوں نہیں دیتا اور میں ایک ملہد ہوں اور میرے صرف کیوں رزق دے رہا ہے تو یہ بات سمجھے اگر اللہ جیسے کوویڈ ہے یا برطانیہ میں برطانوی شہر ہوں تو جب آپ ایک پینشنر ہوتا ہے پینشنر سال میں برطانیہ وہ دنیا کے کسی خطے میں چلے جو اس کو اس کی پینشن ملتی ہے وہ دنیا کہ کسی سے میں بینیفٹس لے سکتا ہے پینشن کا اور بینیفٹس برطانیہ کے اندر ملتے ہیں تو جب ہم یہاں پہ رہتے ہیں کام کرتے ہیں تو ہم اللہ رزق دیتا ہے جب ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو وہ اللہ کانگوں میں ہو جاتا ہے پھر رزق بھی نہیں دیتا ہے وہاں پہ جائے تو پیسے ہیتنے خرچ ہوتے ہیں تو اللہ اس کا متحاج کیوں ہے کہ وہ آپ دنیا کی اچھے ملکوں میں جائیں تو تاہیہ آپ کوئی رزق دے گا تو تھرڈ ورڈ میں جائیں تو رزق بند کر دیتا ہے بند ہو جاتا ہے اللہ بھی کچھ نہیں کہا سکتا تو یہ ایک سوال ہے نا کہ اللہ پھر اگر جیسے جیسے اگر ایک آدمی اگر اس کی اولاد ہے تو وہ اس کے بچے کہیں بھی چلے جائیں تو جو اس کی اولاد جو اس کا جو جو اس کی وراثت ہوتی ہے یا دولت ہے وہ سب میں سب کو ملتی ہے وہ کہیں بھی چلے جائیں مگر اللہ ایسے کیوں کرتا ہے کہ جب ہم کام کرتے ہیں ملتے ہیں ابھی کوڑی کے وجہ ہم کافی ایفیکٹ ہوئے ہیں پورا دنیا ہی ہوئی ہے تو ابھی اللہ کدھر چلا گیا تھا تو پھر اللہ ان کو برابر کیوں نہیں دیتا اللہ اس پر کیوں ہے جب ہم کام کرتے ہیں چھے دن ہم کام کرتے ہیں تو اللہ میں رزق دیتا ہے ساتھوں دن سنڈے کو گھار رہتے ہیں تو اللہ میں رزق نہیں دیتا ہے پھر اللہ کو ساتھوں دن کیا موت پڑ جاتی ہے فلکل یہی بات ہے تو چلیں ٹھیک ہے پھر میں آگے چلتا ہوں صحیح ہے اچھا لگا آپ سے بات کر کے آتے رہیے دوبارہ بھی بات کریں گے